علم آجانے کے بعد کٹ ہو جتی بحث مباحثہ یا لکھو پسند نہیں ہے اور جب بحث بغیر دلیل کے ہو رہی ہو تو پھر مناظرہ نہیں ہوتا پھر مباحلہ ہوتا ہے اور مناظرہ اور مباحلہ میں فرق یہ ہے کہ مناظرہ دو نظریات کے تقراؤ کو اور تقابل کو کہا جاتا ہے اور جہاں نظریہ ہی نہ ہو اور صرف زد ہو اور صرف بحث ہو اور صرف اونچی آواز میں تقرار کرنا ہو تو پھر ایسے میں اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ پھر آجاؤ میدان میں یہ چانچ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور پھر یہی منزل یہی منظر سرہ مبارکہ آل عمران کی حیثہ کریمہ میں جسے آیہ مباحلہ کہا جاتا ہے وہ بنتا وہ نظر آتا ہے بحث آگے کی مجلسوں میں ہوگی یہ بھی ذہن میں میرے عزیزوں میرے محترم سننے والوں میں آپ سب کا دس بوس ہوں میں آپ سب کا تصور میں ہاتھ چھوم رہا ہوں آپ سب کا آپ کا مقام بہت بلند ہے میرے بغیر مجلس ہو سکتی ہے مگر آپ کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی بانی کے بغیر مجلس ہو سکتی ہے مگر آپ کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی اس لئے مولا صادق نے رونے والوں کو ترجیح دی ہے رولانے والے کو دوسرے نمبر میں رکھا ہے اور رونے اور رولانے کا ماحول بنانے والا یعنی بانی کو تیسری منزل بیاد کیا ہے من بکا اور اکا اور تباکا یہ تین منزلیں امام سادس نے بیاد کی ہیں من بکا علل حسین جو حسین پر روئے پہلی پہلی بات پہلی یاد اور پہلی بات آپ کی کی ہے امام سادس نے جو حسین کو روئے اس لئے کہ آپ کو ایک مرسیہ کی کتاب کھول کر اکیلے بھی رو سکتے ہیں میں مرسیہ پڑھوں میں مسائب پڑھوں یا نہ پڑھوں آپ امام حسین کے ذکر کر سکتے ہیں اس لئے میرے چھتے امام کے نزلیق آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے آپ کی حیثیت آپ عزداروں کی حیثیت مجھ خطیب سے مجھ ممبری سے مجھ زاکر سے زیادہ ہے اور بانی کی مجلس پاک محرم بوترار ہمارے ان عداروں کی جو یہ جو کوششیں ہیں یہ تیسرے پر حلق پڑھیں آپ کا مقام بہت پلند ہے اس کی حیثیت میں اس کی حیثیت میں جب ذکر مسائب مام حسین مکمل ہو اور آپ کی آنکھوں میں آسو ہو تو حسین سے وہ مانگیے گا جو شایعہ نشانِ حسین ہے ہر چیز نہیں مانگیے گا ٹرانسفر ترقی فصلوں کی بھلائی ویزا لگ جانا یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے جا کے مانگیا کرو یہ شہباز قلندر سے جا کے مانگیا کرو امام حسین سے حسین کے مطابق مانگا جائے گا لہٰذا اس قیفیت میں دعائیں بھی قبول ہوں گی میں آپ کو بشارف دے رہا ہوں یہ سال ہر اعتبار سے منفرد ہے یہ سال ہر اعتبار سے امام حسین سے جڑونے کا سال ہے کہیں کمی نہیں ہونی چاہیے جہاں جس علاقے کے آپ رہنے والے ہیں اس امام برگا میں جائیں اسی پانی میں چھپ چھپ کرتے ہو جائیں اسی پانی سے ہوتے ہو جائیں مگر امام برگا ضرور پہنچیں حسین کا رحمت اور برکتوں کا دریہ بہ رہا ہے اپنے کاسے دل کو بھر لینے کا وقت ہے امام دینا چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں گی اس سال کس کس کے کام رکے ہوئے ہیں مگر کام بڑے ہونے چاہیے ہیں وقت کی تنگی ہے ہم امام حسین کا ذکر اینِ قرآن قرآن کے مطابق ہمارا کوئی عمل قرآن سے ہٹ کر رہی ہے چند آیات کی تلاوت کروں گا پروردگارِ عالم نے ہمیں حسین کا ذکر کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے ذکر ہم بے ایام اللہ اللہ کے ایام کو بار بار دہراؤ ذکر یعنی یاد ذکر یعنی گفتگو تصور ذکر فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُومِنِينَ بار بار دہراؤ بار بار کہو بار بار یاد دلاؤ اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پوچھتا ہے ذکر ہم بے ایام اللہ اللہ کے ایام کو یاد کرو میرے معصوم امام سے پوچھا مولا کون سے ایام ہے جو اللہ کے ایام ہے کون سے ایام کو بار بار دہرائے فرمایا یوم القیامہ ہمیشہ قیامت کو یاد رکھو اپنی مجلسوں میں اپنی ملاقاتوں میں قیامت کا ذکر کرو فرمایا یوم القرآ رجعت کے ایام کو یاد کرو یوم القرآ پلٹنے کے ایام اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن کو یاد کرو یوم القرآ یوم الرجعہ بھی آیا ہے حدیث میں اور یوم القرآ بھی آیا ہے قرآ وہ تقرار سے ہے دوبارہ زندہ ہوں گے ایک مرتبہ زندہ تھے مر گئے دوبارہ زندہ ہوں گے تفصیل کسی اور جگہ پر یوم القرآ اور تیسہ یوم العاشور حسین کے دن کو یاد کرو آدم نوح ابراہیم موسیٰ علیہ السلام ہر ایک کو اللہ نے حسین کا دن یاد کرو ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرہ عزیزو جس نے امام حسین کو یاد نہ کیا ہو ہم امام حسین کو یاد کرنے بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور تاریخ بھی چودہ سو سال کی نہیں ہے ہزاروں سال کی تاریخ ہے یہ واحد قربانی ہے تاریخ مشریعت میں جس کے رونما ہونے سے پہلے اسے یاد کیا جاتا رہا جس کے رونما ہونے کے بعد اسے یاد کیا جاتا رہے گا ابھی واقعہ گزرا نہیں تھا کہ حسین کے آشور انبیاء اکرام کو پڑھایا سمجھایا جاتا تھا ارشاد ہو رہا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی اہلِ تقویٰ ہیں اللہ کی نشانی ہے کیا ہے کیوں آپ نے مینار پاکستان کو باقی رکھا ہوا ہے تاکہ قرارداد پاکستانی یاد رہے کیوں آپ نے ہندوستان والوں نے تاج محل کو زندہ رکھا ہوا ہے تاکہ کسی ایک محبت کی داستان کو یاد کرتے رہے کیوں آپ یوم التقبیر مناتے ہیں تاکہ آپ ایٹمی صلاحیت کو یاد کرتے رہے کیوں آپ یوم دفاع مناتے ہیں تاکہ پاکستان کے دفاع کی طبانائی اور یاد تازہ رہے کیوں آپ یوم آزادی مناتے ہیں تاکہ آپ پلٹ جائیں انیس سو سیتالیس کی طرف چودہ آگاست انیس سو سیتالیس کو ذکر کیا جائیں اسے دوہر آیا جائیں یا یام یہ عمارتیں اس لیے محفوظ رکھی جاتی ہیں تاکہ انہیں یاد رکھا جائے اور ان کی یاد سے انسان کے اندر طبانائی آتی ہے وہ پلٹتا ہے اسالت کی طرف جب قائد عظم سے کسی نے پوچھا آپ سنیہ شیعہ تو بے ساختہ کہاں میں اسر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں یہ ہمیں یوم میلات منانے کا حکم کیوں ہے تاکہ اصل نبی میں پلٹو یہ ہمیں یوم میلات علی منانے کا حکم کیوں ہے تاکہ تم پلٹو یہ ہمیں آشور منانے کا حکم یوں ہے کہ تم لوٹو کربلا کی طرف تمہارا بدن کراچی میں ہو تمہارا بدن اپنے وطن پہ ہو مگر تمہاری روح کربلا چلی جائے یہ فلسفہ ہے وقت تنگ ہو رہا ہے میرے بھائیوں کی اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے اور موسم بھی عزیزانِ گرامی ہمیں ایک خاص آزمائش سے ہم کنار کر رہا ہے جو الحمدللہ آپ ادا کر رہے ہیں چلیئے ذرا کچھ دیر کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اللہ کسی کو وطن نہ شوائے اور وطن بھی ایسے چھوڑ رہے ہیں جیسے کوئی کم سن بچہ اپنی ماں کی آگوش سے لپڑتا ہے ایسے میرے مولا حسین قبرِ بطول سے لپڑے ہوئے ہیں ایسے میرے مولا قبرِ مصطفیٰ سے لپڑے ہوئے ہیں اور قبرِ نبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں نانا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں قبرِ رسول سے آواز آئی میرے حسین مدینہ چھوڑ دو میں تمہارے ساتھ ہوں میرے مولا نے جنابِ زینب کے گھر کا روح کیا دروازے پر کنیز نے حسین کو کھڑا دیکھا ہاتھ پر پھول گئے دوڑتی بھی گئی اے بی بی حسین آئے کس اجلت میں جنابِ زینب آئی ہوں گی ایک مرتبہ آگے بڑھ کر گا بھائی مجھے حکم کیا ہوتاں میں حاضر ہو جاتی فرمایا زینب ہم مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے زینب اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے میں کل بطن چھوڑ کر اپنے اہدِ طفلی کو مکمل کرنے اور وفا کرنے کو جا رہا ہوں اور زینب تمہارا بھی تو کچھ باتا ہے زمن عبد جنابِ عبداللہ سے جب شادی ہوئی تھی تو مولا علی نے آپ بھی جب نکا نام بھر رہے ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ خاص شرائط ہیں مولا علی نے جنابِ زینب کی نکاح کے اندر ایک شرط لگائی تھی جب حسین مدینہ چھوڑے حجر وکم اللہ آپ کی آوازیں بلد ہو رہی ہیں اللہ آپ کو حجر و سبا بتا فرمائے تو اے عبداللہ تم زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے روکو گے نہیں اور یہی ہوا جنابِ زینب اپنے بھائی کے ساتھ تیار ہیں اب مدینے سے قافلہ روانہ ہونے کو ہے محملِ تیار ہیں بیبیاں سوار ہو رہی ہیں یوں تو ہر بیبی کو ہر بیبی کے جوان نے بیٹے نے سوار کروایا مگر قربان جائیں عظمتِ زینبِ گبرہ پر یہاں زینب بیت الشرف سے بہار آئیں وہاں سے حسین آگے بڑھے وہاں سے عباس وہاں سے علی اکبر ایک مرتبہ تمام پنی حاشم کے جوانوں نے زینبِ گبرہ کو سوار کیا منظر بڑا کربناک تھا میں رونے والوں سے کہوں گا شام جب بیبی کی زیارت کو جائے تو زیارتنامہ ضرور پڑھئے گا اور زیارتنامہ کے پہلے ہی صفحے کو ضرور پڑھئے گا اس پہ ایک جملہ لکھا ہے سلام ہو زینبِ گبرہ آپ پر کہ جب آپ گیارہ محرم کو بے کجاوہ اوٹ پر بٹھائی جا رہے تھے تو میری بیبی نے نہر کی طرف رکھ کر کے کہا تھا پاس تم نے مدینے میں زینب کو سوار کیا تھا اب کوئی نہیں ہے کربلا میں جو زینب کو سوار کروا ہے کافلا تیار ہوا حسین گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے کہ ایک مرتبہ میرے مولا بارک نے کہا مولا آپ کو یاد کر رہی ہے محسین اور معمر بی بیاں جو کربلا نہیں جا رہی ہیں اور بے روایت امام حسین کی ایک بیٹی بھی ہے جو ان تین بی بیوں کے ساتھ ہیں امام گھر میں داخل ہوئے امام کی پھپی ہے امہانی امام کی ماں ہے جناب ام البنین امام کی نانی ہے جناب ام سلمہ تین و اصابردار کمر خبیدہ ضعیبی تاری آگے بڑھ کر حسین ابن علی نے سلام کیا امام سلمہ نانی آپ نے مجھے یاد کیا ہے فرمایا یہ شیشی تمہارے نانا نے مجھے دی تھی اس میں خاک ہے اور کہا تھا یہ کربلا کی خاک ہے جب یہ تازہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا اے حسین مجھے لگتا ہے یہ وہی سفر ہے جس پہ تم مارے جاؤ گے میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنی گردن کو جگاتے ہوئے فرمایا ہاں نانی یہ وہی سفر آپ رو رہے ہیں ایک جملہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ایک جملہ ان کے لئے کہہ رہا ہوں جب امام حسین نے یہ کہا نا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے جس کے لئے مجھے تیہ کیا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو جناب ام سلمہ دو قدم آگے آئیں اور آہستہ سے کہنے لگی کی آنکھوں میں آسو آگئے امام زینب کے بغیر کربلا کیسے مکمل ہوگی جناب ام حانی کی طرف دیکھا ماں پھو بھی امام آپ نے مجھے بلایا فرمایا ہاں حسین ہمارے گھر ہماری حویلی کا پرانہ دستور ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مسیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہے حسین کل رات سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں فرمایا امام یہ جناتنیاں مجھ پر نوحہ پڑھ رہی ہے عزت ام البنین کو بڑھ کر سلام کیا امام آپ نے یاد کیا سنیں گے عزدارو سنیں گے ایک مرتبہ بیب ام البنین نے فرمایا اے شہزادے تمہارے بابا علی نے مجھ سے اخد اس لیے کیا تھا اللہ مجھے شجا بیٹا عطا کرے اور اللہ نے مجھے اب باز جیسا بیٹا عطا کیا مگر مجھے یہ گمان ہے کہ کہیں عباس وفاداری میں کوتا ہی نہ کر جائے کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے مولا نے مڑ کر دیکھا کہ عباس قریب آؤ اپنی ماں کو وفاداری کا احساس دلاؤ آگے بڑھ کر مولا عباس نے ماں کے ہاتھوں کا بوسا لیا اب ماں اگر ستر مرتبہ مارا گیا اور زندہ کیا گیا تب بھی حسین ابن علی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا حسین نے قافلہ روانہ کیا ابھی شہر سے کچھ باہر گئے تھے تھکیں گے نہیں عزدار اور رونے کے ایام شروع ہو گئے ہیں ابھی شہر سے کچھ باہر قافلہ گیا تھا کہ ایک مرتبہ مولا عباس پھر امام حسین کی خدمت میں آئے مولا ہمارے قافلے کے بیچے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے فرمایا باس کس کا قافلہ ہے کہ مولا صحابی پیغمبر ہے حضرت عبداللہ ابن عربہ زفاری مولا حسین نے جیسے نانا کے صحابی کا نام سنا فوراں ذلجنہ سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا اب جا کے امام حسین نے دیکھا ہاتھوں میں راشا ہے کمر خمیدہ ہے ضعیفی اطاری ہے گھوڑے پر بیٹھنے میں درختت ہے مگر وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اپنے ایک غلام اور ایک بیٹے کے ساتھ تین سواریاں ہیں ایک سواری پر کچھ سامان لدھا ہوا ہے امام آگے بڑھے تو وہ گھوڑے سو تر گئے امام کا احترام کیا امام کو بڑھ کے سلام کیا امام نے مصافحہ کیا اچھائے نانا کے صحابی اس پڑھاپے میں کہاں گائے راتا ہے کہاں جانا چاہتے ہیں کہ حسین تم چھوٹے تھے نبی خود باتے رہے تھے تم مسجد میں داخل ہوئے تمہارا گرتہ تمہارے پیروں میں الجھا تم زمین پر گرے نبی نے ممبر چھوڑ دیا تمہیں گود میں لے کر ممبر پر بیٹھے اور ہم سب صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہاں میرے حسین کو گوھر سے دیکھو اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو اس کے بچے اس کے ساتھ جا رہے ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو میرے حسین کو تنہ نہ چھوڑنا میرے حسین کی مدد کرنے جاننا اے حسین میں پوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وسیعت پر عمل کرنا ہے امام نے گلے لگا کر پیار کیا کہا آئیے ہمارے ساتھ چلئے ابباس آپ کے خدمت کریں گے علی اکبر آپ کے خدمت کریں گے سنیں گے زدارو حضرت عبداللہ ابن عربہ غفاری نے کیا کہا کہ حسین تمہارا تافل آگے چلے گا میں کچھ فاصلے پر تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا امام نے فرمایا ہمارے ساتھ چلئے کہ حسین اسرار نہیں کرو مجھے پیچھے چلنے دو مجھے الہدہ چلنے دو امام نے اللہ پوچھی آپ الہدہ کیوں رہنا چاہتے ہیں کہنے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے کہاں نبی زادیاں میں کہوں گا عبداللہ تم نے زینب کا بڑا احترام کیا گیارہ محرم کو زندہ ہوتے تو دیکھتے زینب کے ساتھ سے چادر اترتی رہی امام زیدے دی رہی نبی کی بیٹی اللہ لعنت اللہ اللہ حول الظالمین فسیحلم الذین ظلہوا ایمان غلق ان غرقون اللہ حول